السلام علیکم جنید شاہ اکبر پھر سے ویزل بیسک کے ویڈیوز کے ساتھ آج ہم ویزل بیسک کے اندر باقی کے جو فنکشنز ہمارے رہتے ہیں ان کو کلیہ کریں گے انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائیں گے ورنہ ایک اور ویڈیو ضرور بنے گا تو چلتے سب سے پہلے ہماری جو ویزل بیسک کے اندر دیکھتے ہیں اس کے آئی ڈی میں میں نے کچھ بٹنز پر ایک اپشن دے رکھیں ان فنکشنز کو جو ہم پڑھنے والے ہیں تو یہ جو فنکشنز ہیں ان میں سے میڈ ہے رینڈ راو اور آر این ڈی یعنی کی رینڈ رینڈوم آئیز ہے اس کے بعد ہے آپ کا جو راؤنڈ ہے انٹ ہے اور اسٹرنگ کا نوازی ہے یہ فنکشنز میں کچھ پڑھیں گے چلتے ہیں کہ ہم کورٹ کے جانب سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میڈ ہے لیپٹ رائٹ تو آپ نے پڑھاتا ہے اس کے بعد ہمارے میڈ فنکشن ہے میڈ فنکشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اسٹرنگ ٹیسٹ کے سینٹر سے لیٹس ہم یا اسٹرنگ کو الگ کر سکتے ہیں یا پھر ہم لیپٹ اور رائٹ کا کام بھی اس کے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس اوبجٹ کا نام دینا ہوگا جہاں پر ریزل چاہیے تو میں ٹیکسٹ فور میں ریزل چاہتا ہوں میں نے چار ٹیکس باکسز لے رکھے ہیں اس کے بعد ازی کوڑ میڈ کا فنکشن یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کے پیرامیٹر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو پیرامیٹر ہے جو آرگیو کر رہا ہے کہ آرگیومنٹس یہ ہیں اسٹرنگ جو ہماری ہوگی وہ ٹیکسٹ ون میں ہوگی ڈورٹ ٹیکسٹ ٹیکسٹ ون میں ہوگی اس کے بعد آپ کا دوسرا جو ہے کتنی ٹیکسٹ آپ لیں گے لیند کیا ہوگی یہ کہاں سے اٹھانا سٹارٹ کرے تو پھر آپ اس کو ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ اس کا تیسرا پیرامیٹر جس سے کہ ہم جانتے ہیں پہلے سے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہم دیں گے کہ ہمیں کتنی ٹیکسٹ اٹھانی ہے تو یہ اس کا تیسرا پیرامیٹر اب چلتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں ایکسیوٹ کرتے ہیں فنکچن کو اور یہاں پر سب سے پہلے ٹیکسٹ دیتے ہیں میرے پاس نام ہے سجاد علی شیر اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نام کے اندر اس اسٹرنگ میں تین ورڈز آ رہے ہیں تو میں ایک ورڈ کو الگ چاہتا ہوں جو علی لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو بتاؤ گا کتنی اسٹرنگ کو اٹھانا اسٹرنگ کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں تو سجاد میں یہاں پر سجاد میں سپیلنگ میں سٹیک ہو گئی ہے پہلے وہ کرک کر دیتے ہیں سجاد میں جو اسپیلنگ کریکٹرز آ رہے ہیں کریکٹر ہیں مجھ سکس ہیں اس کے بعد ایک سپیس ہے اسپیس کے بعد علی ہے یعنی کہ علی جو اے ہے وہ اس کا نمبر ہے اگر ہم کریکٹر کرنے تو ایٹ پہ آتا ہے تو ایٹ سے یہ اٹھانا اسٹرنگ کرے گا تو میں چاہتا ہوں تین کرنکٹر اٹھائے اس کے بعد آپ میڈ کو use کریں تو کیا ہو گیا اس میں میڈ ٹیکسٹ پور یہاں پر ناموں کا مسئلہ ہے ٹیکسٹ میں نے یہاں پر کیپشن میں دیکھوں گا ان کے نام اچھا تو یہ ٹیکسٹ ٹو ہے یہاں پر ان کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں یہ یہاں پہ آنا چاہیے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ تو ہم نے غلطی کر دی تھی سیٹنگ کرتے وقت اب اس کو پھر سے کریں گے سجاد علی شیر اور اس میں میں دیکھوں گا اب ایٹ لکھیں گے اور تری انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ ہمارا میڈ کا کریکٹر ہو کہ یہ نہیں کہ آپ صرف سینٹر کے اسٹرنگ اٹھا سکتے ہیں بلکہ سجاد کو لے سکتے ہیں جو لیفٹ میں ہیں یا شیر کو لے سکتے ہیں جو رائٹ میں ہیں یہ بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں رائٹ سائیڈ کیا ہے اب تین یہ علی والے سات کریکٹر اسپیس سے لے کر سجاد کے تین یہ دس ہو گئے ایک اسپیس اور ہے گیارہ یعنی باروائیں سے اٹھانا سٹارٹ کریں اور کتنے کریکٹر اٹھائے اتنے کریکٹر میں چاہتا ہوں چار تو اس کے بعد ہمارے پاس جوایا جاگا یہ اس کا کاسٹ نام کے آگے یہ اگر آپ لیفٹ سے دیکھیں گے تو سجاد کے کریکٹر چھے ہیں اور ہمیں کتنے چاہیے اوہ سوری یہاں سے سجاد کریکٹر چھے ہیں لیکن لیفٹ سے اٹھا رہے ہیں پہلے سے اٹھانا سٹارٹ کریں ٹوٹل کریکٹر کتنے چاہیے چھے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سجاد کا جو ہے نام الگ ہو گیا تو یہاں ہمارا mid کا فنکشن تو mid کے بعد دوسرا فنکشن جو ہم دیکھتے ہیں run r&d r&d function ہے random random numbers generate کرتا ہے اور جو number آپ کے 0 اور 1 کے درمیان ہوتے ہیں جو less than 1 ہوتے ہیں اور greater than 0 decimal numbers ہوتے ہیں یعنی کہ جو number آپ کو generate کر کے دے گا وہ نہ آپ کا number 1 سے بڑا ہوگا بلکہ 1 بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی 0 ہوگا یعنی کہ ان کے درمیان آپ کو numbers ملیں گے اور یہ decimal number ہے اس کا use بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں camps وغیرہ جس کے online examination یا ایسے computer system ہوتے ہیں جسے قرآنداز وغیرہ نکلتی ہے اس میں اسے systems بنانے کے لیے اسے project بنانے کے لیے ہمیں random کا function use کرنا پڑتا ہے تو اس کو use کرتے ہیں اور یہ رہا تو میں اس کو click کرتا ہوں دیکھیں zero point یعنی کہ یہ zero سے زیادہ ہے لیکن one نہیں ہے number بار بار change ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا number بار بار change ہو رہا ہے اچھا بار بار number change ہو رہا ہے ایک مسئلہ اور ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ number zero سے زیادہ ہے کیونکہ جب ہم online examination دیکھتے ہیں online quiz computation تو اس میں آپ کے ہاں جو ہر computer پہ الگ الگ randomly question جاتے ہیں اور ان میں number ہوتے ہیں one two three sequence کے ساتھ لگن یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ کا zero سے زیادہ اور one سے کم number generate کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر multiply کر دیں گے اس number کے ساتھ جس number کے درمیان ہم چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں multiply by hundred اب جو number آئیں گے میرے وہ دیکھیں hundred اور one کے درمیان ہوں گے یہ decimal value دے گا چاہے کچھ بھی ہو آپ کی pointing value ہو اگر آپ point والی value نہیں چاہتے ہیں تو میں پہلے آپ کو ایک مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا تھا لیکن پھر بھی پڑھا لیتا ہوں int ایک ایسا function ہے جو آپ کی decimal value کو cover کرتا ہے یعنی کہ convert کرتا ہے integer میں text ویلیو آپ کا یہاں پر بھی بنائے گا dot اوکے یہاں پر to کر دیتے ہیں دیکھئے یہاں پر کوئی بھی decimal value آتی ہے یعنی کہ میں نے رینگ پہ تھی اب init کیا کرے گا اس ڈیسیمل کو فائنٹ کو ختم کر کے اس نے صرف مجھے integer دے گیا تو یہی کام ہم اس طرح اگر رینڈم لی ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ڈیسیمل value نہا ہے directly آج اے value ہماری جو ہوتی ہے integer والی تو ہم یہاں پر کیا کریں گے integer use کریں گے اور اس کو integer number کے اندر cover کر دیں گے اور ہمارا جو number generate ہوگا وہ directly ہمارے پاس number آئے گا integer جبکہ وہ ڈیسیمل تھا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو دیکھے گا آپ جب میں generate number کروں گا randomly تو آپ دیکھے گا 17 اس کے بعد 53 ہر بار جب آپ number generate کریں گے ہر بار جب آپ کا پروگرام چلے گا تو یہ number وہی generate sequence کے ساتھ ہوگا یعنی کہ ہر بار اگر آپ کا ایک کراندازی کا جو ہے سسٹم بنا ہوئے نکالنے کا computer تو ہر بار اگر آپ randomly نکال ہوگے تو وہی دو number نکلیں گے پہلے پہلے یعنی کہ بار بار وہی number نکلیں گے تو اس لیے یہ تو ہمارے لئے غلط ہے گیم سوگارہ میں تو اس کی جگہ پہ زیادہ تر use text راؤن میں مجھے آگیتے نہ تھا اور وہ تھا کہ ہمارے پاس comma بعد میں number کتنے آئے ہیں like میں چاہتا ہوں number number دینا بھول گیا text text دیکھیں اب راؤن میں نے جو بھی ویلے لکی تھی میں پھر سے لکھتا ہوں 17 sorry اس کو بند کریں گے پھر سے ویلے لکھیں کچھ اب راؤن تو دیکھیں ہمارے decimal ویلے فکر کریں گے راؤن میں ہم میرے پاس یہ بھی یہ ہے کہ ہم decimal ویلے ہمارے زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں کچھ نمبر آئے کچھ نہ آئے ہم وہ بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر comma دے رہا ہوں اور کما کے بعد میں چاہتا ہوں ہر بار جتنی بھی ڈیسمنس نمبر ہوں باقی سب ہی کتاب کریں صرف دو نمبر دے رہا ہوں آج میں جیسے کہ میں یہاں پر بیلیو لکھ رہا ہوں آپ کے لئے میں اس پر میں 23 پوائنٹ 23 پیپچے سکس لکھ رہا ہوں اب چاہتا ہوں اس لئے سے دو نمبر میں لے تو یہ مجھے دو نمبر جگہ جیسے اب یہ پور پر ہو گیا راؤنڈ کر رہا ہے نمبر کو 5 جب راؤنڈ ہوگا تو زیادہ 10 کے پاس چلے جائیں گے لیکن جب 4 یا 4 نمبر ہوگا تو وہ 1 کے پاس چلے جائے گا تو 5 یا 5 نمبر ہوگا تو اس کو دے کر جائے گا 10 کو 10 پوائنٹس نمبر بن جاتا ہے اور نمبر پلاس ہو جائے گا آپ کے اپنے پاس چلے جائے گا 23-24 بات چلے جائے گا تو یہ آپ کا رام کا نمبر کر سکتے ہیں انہوں میں نے سنجد یا اسٹرنگ گنوارشن اسٹرنگ گنوارشن کا جو چل رہا ہے کی بہت احسان ہے آپ نے اب تک پڑھا ہوگا اسٹرنگ گنوارشن کے اندر جوور کے سفر کے سفر کے سفر کے اندر یہ سارے یہ ہیں میں شاہدتا ہوں کہ اسٹرنگ گنوارشن کے اندر اسٹرنگ گنوارشن کے اندر تک پڑھ کرتے ہیں کو اسٹرنگ 팬� کے اندر یا آپ کا تک آئلم قسمت سے اسٹرنگ گنوارشن کو میں شو کرتا ہوں اب میں اسٹرنگ گنوارشن کو سو تو میں ایکسپوٹ کر لیتا ہوں یہ تینوں ایکسپوٹ دیکھنے ہیں تو کنٹرول بی کنٹرول بی یہاں پر پروپر کیس یہاں پر اپر کیس تو ہم تینوں کو ایکسپوٹ کر کے دیکھتے ہیں پہلے آپ کا جو نمبر ہے میں یہاں پر لفتا ہوں ایک نام کیوار دیکھنا جو میرا کیپیٹال میں نہیں ہوا ایکسپوٹ تو اس میں ایرر یہ نوائی ہوگا تو سب سے اپر ایرر اکرائے جوروت تین کیسپوٹ کر سکتے ہیں اپ ٹھیک تو اب اپنا ہی لبارگس کر میں ایک نام اسے نام چلیں اس کو اوپر مہ اپناز نام نہ گئے اسی پر اپرگس میں یہ جوریлось میرا م soundtrack اپنی ریسٹری مو کنٹرول بی کنٹلولد میں ایک نام لکھ رہا ہوں جو کہ آپ کا پروپرکیس میں ہمیں ایک نام لکھا دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا لور میں چاہے میں اس کو لکھوں پروپرکیس میں پھر بھی یہ لور میں ہی کنورٹ ہو جائے گا دیکھیں وہ ہی آ رہا ہے چھوٹا آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو ایکسکیوٹ کروں گا ہم اپرکیس کو یوز کریں گے یہاں پر اب ایک اور نام آتا ہے دیکھیں گے جائے تو اپرکیس میں کونسا دو اچھا لور میں لکھنا ہے یہ لورکیس آ گیا اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اپر میں پرنوڈ ہو گیا اسی طریقے سے آپ اگر پروپر کرنا چاہتے ہیں پہلا لٹر آپ کا کپٹا ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر میں ایک سنڈر 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 جب آئے پاکستان تو ہر ورڈ کا پہلا لٹر کپٹل کر دیں گا ایک پہلا لٹر کپٹل ہے تو یہ ہمارا پروپر کیس اب لاسٹ میں ہمارا ایک ریتہ ہے جو ہے سب سے مجھے رینڈومائز رینڈومائز جو ہے ہمارا ریتہ فنکشن رینڈومائز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رینڈومائز فنکشن ریتا ہے اس کو ہم رینڈومائز کو دیکھتے ہیں رینڈومائز فنکشن اچھا تو اس کو اس طرح کریں گے one dot text equal function کیا ہے رینڈومائز اور اس کو ہم کر لیں گے اس میں ویڈیبل دیتا ہے اچھا یہاں پر ہمیشہ کریں گے پہلے جو ہم نے فنکشن کیا ہے رینڈ اس کو کریں گے کوپی کر لیتے ہیں کہاں یہ اوپر لکھا ہوا ہے اس فنکشن کو ہم کوپی کر لیتے ہیں ایک فنکشن نہیں ہے بہت زیادہ ہے کبھی کبھی جماغ ہونے جاتا ہے تو اس فنکشن کے اوپر صرف ہمیں لکھنا ہے وہ کیورڈ جو رینڈومائز ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ایک نمبر آیا پھر دوسرا ہے پھر یہ تین نمبر یاد کیجئے سیونٹی سیفٹی ایٹ اور سیفٹی سیونٹ اب پھر سے میں اس میں چلاؤں گا اب سیونٹی اب جنے جا رہا ہے اس میں مسئلہ ہے شاید اچھا میں نے راؤنڈ کو پھکی ہے سوری یہاں پر راؤنڈ نہیں آئے گا یہاں پر آنا چاہیے آر اینڈی نمبر اور یہاں پر آر اینڈ بی ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور یہاں پر انٹو ہم نے کلر فنکشن کوپی کر رکھا تھا سیونٹی سیفٹی اب ہر بار نمبر چینج ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ابھی تھوڑی گلتی ہے آر اینڈ بی نمبر چینج سیونٹی کام کر رہا ہے لیکن نمبر ابھی بھی ہم ایک بار پھر سے دیکھیں اس کے نمبر چینج ہیں اور اس کے بھی تو انٹ آر اینڈ بی یہاں پر ہمیں ٹیکس ٹو لکھ دیتے ہیں یہاں پر آر اینڈ بی اور یہ ہمارا رہا راؤنڈ دونوں سیم فنکشن آپ کو کرتے ہیں لیکن جب ہم فنکشن بنائیں گے اس میں آر اینڈ بی کیا کرے گا ہر بار چلتے ہوئے ہمیں وہی نمبر دے گا جو پہلے تھا مطلب سیکونس واپس دہرائے گا لیکن رینڈومائز نمبر آپ کا سیکونس واپس نہیں کرتا ہے آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ورنہ ہم اس کا ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں کہ آر اینڈ نمبر یہاں پر آتے ہیں یہاں پر اس کو ایک اور اگزمپل کہ ہم کیسے اس کو اس کو ہم کچھ اس طریق سے کریں گے میں یہاں پر لکھتا ہوں میرے پاس بہت سے بٹن ہیں میں ٹیکسٹ ون کو ٹیکسٹ ون ڈاٹ اس کی ایک پروپٹی ڈاٹ کی اور اس کو ہم ایکول کر دیتے ہیں فارم ون ڈاٹ ڈاٹ اور پھر سے یہ ہی ٹیکسٹ بوکس ٹیکسٹ ون ڈاٹ اب اس کی پروپٹی ٹاپ یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں آپ کو پہلے فارم ون ڈاٹ اسکیل اب ہم لیپٹ یوز کر چکے ہیں اب ہائٹ اس کو بھی ملٹپلائے کر دیں گے آر اینڈ بی کے ساتھ تو یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ بوکس آپ کو کبھی کہاں پر ہوگا جب بھی آپ اس کو پرنس کروگے یا کہیں نہ کہیں پر ملنے کا یہ اس کا ایک اور عیقزمپل ہے آر اینڈی کو یوز کرنے کا جانگی پر کسی اپنی